سارا ٹیکس کا پیسہ پورے دیش سے ٹیکس کا پیسہ لوٹ کے بیس ہجار کروڑ اس کو دے دیئے تیس ہجار کروڑ اس کو دے دیئے چالیس ہجار کروڑ بات دیا سارا پیسہ لوٹ لیا سارا پیسہ نمسکار میں دولت شرما اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ایس پی این نیوز بات کرتے ہیں اروند کجریوال وسیس کے سرکار جو عام دنوں دلی میں دیکھنے کو ملتا ہے اور آرو پر تیارو پر یہاں پر لگتے رہتے ہیں کبھی اروند کجریوال پردھان مندری سے سوال پوچھتے ہیں ان کی ڈگری کو لے کر سب کے سامنے آتے ہیں تو کبھی ادھیادیس کی پرتیاں چلانے کی بات کرتے ہیں اور بات کی جائے ادھیادیس کی تو ادھیادیس کو لے کر یہاں پر پوری طریقے سے سکریہ اروند کجریوال نظر آ رہے ہیں اور ادھیادیس کو لے کر وہ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ میں بھی اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور لگاتار ان کو وپکشی دلوں کا ساتھ مل رہا ہے جب تیز جون کو وپکشی دلوں کی میٹنگ ہوئی تھی جس کا ایجنڈا تھا دو ہزار چوبیس کا چناؤ لیکن دو ہزار چوبیس کے چناؤ کا ایجنڈا دلی سے ہٹایا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے پتھر میں لکھا تھا اور یہ پتھر انہوں نے وپکشی دلوں کو دیا تھا کہا تھا کہ ان کو ڈر ہے کہ جو کوشش جو ساجیس یہاں پر جو ہے دلی میں کی گئی ہے دیدیس کو لے کر راج سرکار کو کام کرنے سے روکھا جا رہا ہے باقی راجیوں میں بھی جو ہے پردھان منتی نرید موزی اور ان کی کین سرکار ایسا کام کر سکتی ہے لیکن یہاں پر دو ہزار چوبیس کے چناؤ کو لے کر اگر بات ہو نہیں تھی تو وپکشی پارٹیوں نے اتنی طول ان کو نہیں دی اور دیکھا گیا کہ وہاں پر کافی بھینس بھی ہوئی لیکن اب اس پوری ویٹنگ میٹنگ سے بھیمک ہو کے اب اربین کیجریوال کا پورا فوکس جو ہے تین راجوں میں جو چناب ہونے والے ہیں راجستان چھتیس گڑ اور مدی پردیس ان پر ہو گیا ہے اور چھتیس گڑ پہنچ انہوں نے پردھان منتری نریند موزی پر بڑا تنج کسا انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ ماف کیجے گا یہاں پہ جو ہے راجستان سرکار کام کر رہی ہے اربین کیجریوال کی منتری کام کر رہے ہیں منیس سودیا جو ایک سکول ٹیچر کا بیٹا ہو کے جو ہے گریب بچوں کو سکھا دے رہا ہے اور جب لوگ پرواہویت ہو رہے ہیں اس چیز سے تو پردھان منتری جی نے ان کو جیل میں ڈال دیا ساتیندر جین جو گریب لوگوں کو دوائیاں دے رہے ہیں اور جو گریب لوگوں کے لیے محلک لینک کھول رہے ہیں جب پردھان منتری نے دیکھا کہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے جو ہے ساتیندر جین کو بھی جیل میں ڈالوا دیا اور یہ بڑے آروپ لگاتار جو ہیں پردھان منتری پر لگتے ہوئے ہیں کہ جب بھی جس نیتا نے کچھ اچھا کام یہاں پر کیا ہے تو پردھان منتری نے ٹانگڑائی ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا ہے اور بی جی پی کی تنتر نے ایک سوچہ ایجنسیوں کا اور جو کیند ایجنسی ہیں ان کا استعمال کچھ ایسے کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وپکش کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر کام کیا جا رہا ہے وپکش کے نیتا کچھ بھی اچھا کام کرتے ہیں موڈی سرکار سوال پوچھتے ہیں تو تورنت ان کے اوپر ای ڈی ای ڈی اور سی بی آئی چھوڑ دی جاتی ہے اور لگاتار اسی کے اوپر سوال یہاں پہ اربینت کیجریوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب ادھا دیش کو لے کر بھی وہ کڑے ایکسن میں دکھائے دے رہے ہیں جس کو لے کر وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ سرعام سڑک پر آم آدمی کے پارٹی کے کارے کرتا اور منتری اس ادھا دیش کی پرتیاں جلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور بھی ایسی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایس بی این نائن نیوز دھنیواز مہنگائی کا رکھی آپ نے چاروں طرف اتنی مہنگائی کا رکھی ہے میں نے اگر ہر انسان کی چہرے پہ تھوڑی سی مسکان لادی تو بتاؤ میں نے کیا پاک کر دیا اتنی مہنگائی ہو رہی ہے چاروں طرف میں نے ایک آدمی سے پوچھا بولا جی آج کل گھر کا خرچہ نہیں چلتا تنکھا بڑی نہیں خرچے روج بڑھ رہے ہیں دودھ مہنگا ہو گیا سبجیاں مہنگی ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا چاول مہنگے ہو گئی ہر چیز مہنگی ہو گئی میں نے اس سے پوچھا کیسے ہو گئی مہنگائی کہتا جی اپنے آپ ہی ہو گئی بھگوان نے کر دی بھگوان مہنگائی کیوں کرے گا بھگوان کی دشمنی آپ سے کیسے ہو گئی مہنگائی اتنی پورے دیش میں اتنی مہنگائی کیسے ہو گئی اتنی مہنگائی ہو گئی کیونکہ انہوں نے لوٹ مچا رکھی ہے سرکاری کھجانے کی لوٹ مچا رکھی ہے انہوں نے موڈی جی اپنے دوستوں میں کھلے عام پیسے لٹا رہے ہیں ان کے ایک دوست نے بینک سے چونتیس ہجار کروڑ روپے کا لون لیا بمبئی کا ایک آدمی ہے موڈی جی کا دوست ہے چونتیس ہجار کروڑ کا لون لیا موڈی جی نے سارا لون ماف کر دیا سارا لون ماف کر دیا ایک اور آدمی گجرات گا اس نے بائیس ہجار کروڑ روپے کا لون لیا بینک سے بائیس ہجار کروڑ موڈی جی نے سارا لون ماف کر دیا ارے ایسے خجانہ لٹا رہے ہیں ایسے خجانہ لٹا رہے ہیں کھولی لوٹ چل رہی ہے اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں دودھ پہ ٹیکس لگا دیا چھاچ پہ ٹیکس لگا دیا پنیر پہ ٹیکس لگا دیا آٹے پہ ٹیکس لگا دیا چاول پہ ٹیکس لگا دیا تیل پہ ٹیکس لگا دیا ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا انگریج ہم کہتے ہیں انگریج ہمارا خون چوستے تھے اتنا خون تو انگریجوں نے بھی نہیں چوستا انگریجوں نے بھی کبھی آٹے پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا انگریجوں نے کبھی دودھ پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا انگریجوں نے کبھی چاہے پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا انگریجوں نے کبھی چاول پہ کھانے پینے کی جیجوں پہ ٹیکس نہیں لگایا تھا پچھلے پچھتر سال میں ایک بار بھی کھانے پینے کی چیج پہ ٹیکس نہیں لگا تھا دیش میں پہلی بار موڈی نے پہلی بار ٹیکس لگایا کھانے پینے کی چیز اور کتنا ٹیکس پیٹرول لے لو پیٹرول کیا بھاگیا یہاں پہ مدھی پردیش میں ایک سو آٹھ روپے ایک سو آٹھ روپے پیٹرول ہے آپ کے یہاں اس میں ستاون روپے پیٹرول اور باقی سارا ٹیکس ستاون روپے کا پیٹرول باقی سارا ٹیکس سوچو کتنا ٹیکس لے رہے ہیں یہ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں یہ یہ سارا ٹیکس کا پیسہ پورے دیش سے ٹیکس کا پیسہ لوٹ کے بیس ہجار کروڑ اس کو دے دیئے تیس ہجار کروڑ اس کو دے دیئے چالیس ہجار کروڑ باٹ دیا سارا پیسہ لوٹ لیا سارا پیسہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس آدمی کے چونتیس ہجار کروڑ روپے ماف کرے اس کے فری میں ماف کرے کیا اس کے فری میں ماف کرے کیا آج کی دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے کوئی ماں نہیں ہے کوئی باپ نہیں ہے چونتیس ہجار کروڑ روپے مہدی جی نے اگر کسی کے ماف کرے تو فری میں ماف کرے کیا کچھ تو لیا ہوگا کتنا لیا ہوگا کتنا لیا ہوگا بھائی صاحب بتا رہے گیارہ لاکھ کروڑ روپے ماف کر دیئے مہدی جی نے گیارہ لاکھ کروڑ روپے ماف کر دیئے لٹا دیئے مہدی جی نے کتنا پیسہ بنایا ہوگا بھائی صاحب کتنا پیسہ بنایا ہوگا بے ایمانی کرے مہدی جی اور جیل میں بھیجے منیس سسودیا کو بتاؤ منیس سسودیا کا کیا قصور ہے ایک بچارہ ٹیچر کا بیٹا گریبوں کے بچوں کو پڑھانے چلا تھا منیس سسودیا نے پوری دلی میں جگے جگے سکول بنوائے گریبوں کے بچوں کے لیے سکول بنوائے صویرے چھ بجے اٹھتا تھا اور سکولوں میں چلا جاتا تھا منیس سسودیا آج جیل میں اور بے ایمانی کرنے والے کھلے آم گھوم رہے ہیں دوستو دس سال میں ان لوگوں نے بیڑا گرک کر دیا دیش کا دس سالوں کے اندر نوٹ بندی کری انہوں نے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کس کا فائدہ ہوا نوٹ بندی سے کہہ رہے تھے برشتہ چار دور ہوگا برشتہ چار دور ہوا کہہ رہے تھے آتنکواد دور ہوگا آتنکواد دور ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا بھائی صاحب اگر آج پڑھے لکھی سرکار ہوتی کسی حالت میں نوٹ بندی نہ کرتی بلکل نوٹ بندی نہ کرتی